ملتان میٹرو کا صفائی ستھرائی کا کام واپس لینے کا فیصلہ ویسٹ ٹھکانے نہ لگانے والے پرائیوٹ ہسپتالوں کے خلاف ایکشن ہوگا صوبائی وزیر عبدالعیم خان کی صدارت میں سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کا اشراس صفائی ستھرائی کی شکایات پر متعلقہ زونل آفیسر کے خلاف کاروائی ہوگی تمام ہسپتالوں کے لیے عالمی کمپنی کو بی او ٹی کے منعات پر کانٹریکٹ دینے کی ہدایت شہر کے گنجان آباد علاقوں میں بچھلی کی لٹکتی تاریں موت کے سائے بن گئیں میوہ ہسپتال چوک سے گوالمنڈی چوک تک تاروں کے گچھے پلیس کو حکام کا مو چڑھانے لگے حکام کو کسی سانہی کا انتظار بے سہارا اور بے گھر افراد کی سنی گئی آرزی شلٹرز ہوم قائم ریلوے سٹیشن اور داتہ دربار کے سامنے قائم شامیانوں میں ستر افراد نے رات بسر کی مسافروں کو رات کے کھانے میں کورما اور سبزی اور ناشتے میں نان چنے دیئے گئے پناہ گاہوں میں کمبل، بستر اور تکی کی سہولت موجود مسافروں کے لیے چھے آرزی واش رومز بھی قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن ظلائی انتظامیاں انیس پیٹرول پمپس کی سرکاری زمین واہ گزار کرانے میں ناکام پیٹرول پمپس کی لیز خاتم اندر خاتے وصولیاں جاری مگر خزانے میں رقم نہ آئی ریوینیو ڈپارٹمنٹ کا پیٹرول پمپس کی نیلامی کے لیے ڈیپٹی کمیشنر کو خط لہوری خوابوں کو آلودہ کرنے کی کوشش ناکام فوڈ آثورڈی کی شہر بھر میں چھاپے صدیق مچھلی فروش الفضل ریسٹورن ٹاؤنشپ بھی سربے مہر ٹولنٹن میں ناکس گوشت کرنے والے تین پوائنٹس کو تالے اربنس پورا میں راہت بیکری بھی سیل کر دی گئی دوپان شاپ سے چار سو پیکٹ کٹ کا برامت پاجہ برادران کو زمارت میں توسی ملے گی یا نہیں پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل کیس کی سماعت کل ہوگی کیسر امین بڑھ سے متعلق تحقیقاتی ریپورٹ بھی عدارت میں پیش کی جائے گی ریلوے انجنز کی خریداری میں مبینہ کرپشن ایک حاضر سرویس اور دو ریٹائر افسران کل طلاب چیف مکینیکل انجینئر شاہد عزیز سابق افسران تارک خان اور مجید بیک کی نیپ میں پیشی سابق وزیر ریلوے ساد رفیق کے دور میں انجنز کی خریداری ہوئی گیس کی بندش مسلم ٹاؤن وحدت روڈ پر اہل علاقہ کا شدید احتجاج انتظامیہ کے خلاف نارے بازی احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے کہ سردیاں آتے ہی محکمہ سوئی گیس نے یوٹن نے لیا گیس آتی نہیں بل دو گناہ آتا ہے آشیانہ روڈ پر ورکشوف میں ڈکیتی کی واردات مزاہمت پر ہیڈ کانسٹیبل نواز قتل ڈاکو نقدی موبائل فون اور دیگر چیزیں لے کر فرار لاش مردہ خانے منتقل پولیس نے واقعہ کا مقدمہ بیٹے علی کی مدائیت میں درج کر لیا مہنگائی کا سونامی پلاس عوام کو دال روٹی کے لالے پڑ گئے چاول چینی دالے بیسن سب کچھ مہنگا دال ماش 35 روپے کلو مہنگی دال چنہ 14 روپے دال مونک کالے چنے 10 روپے بیسن 6 روپے کلو مہنگا نیا چاول 4 روپے اور پرانا چاول 10 روپے کلو مہنگا برائلر کی قیمت بھی آسمان سے باتے کرنے لگی دو روز میں مرگی 15 روپے کلو مہنگی کل 8 روپے اور آج 7 روپے کا اضافہ دکانوں پر برائلر 280 روپے کلو فروخت ہونے لگا ایسی شالیمار علی اکبر کا ہرونس پورا موڈل اتوار بازار کا دورہ سبزی کی قیمتوں کو بھی لگ گئی آ کریلے 80 روپے شملا میرچ 80 روپے شلجم اور ٹینڈے 40 روپے ادرک 200 روپے کلو فروخت قیمتوں میں ہوش روپے اضافہ پر شہری پریشان قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ لنڈا بازار میں سیل ملا جرسیاں سویٹر جیکٹس کرم شالز ہاتھ و ہاتھ فروخت ہونے لگے لنڈے کے جوگرز دستانے ٹوپیاں اور جرابے بیچنے والوں کی ریڈیو پر رش کرم کھیس کمبل لحاف اور چادرے خریدنے کے لیے بھاو تاؤ گاہ کو کا رش بازار سے گزرنا محال سونا 2300 روپے فی طولہ مہنگا سرافہ مارکٹ میں 24 کیرٹ سونے کی قیمت 64000 روپے فی طولہ ہو گئی 22 کیرٹ سونے کی قیمت 69000 روپے طولہ اولڈ راویین ایسوسییشن کے الیکشن گورنمنٹ کالوج یونیورسٹی میں پولنگ جاری راویینز یونائیٹیڈ راویینز ساغہ اور راویینز گلیکسی آمنے سامنے کازی آفاق صدارتی عہدے کا دفاع کریں گے چڑیا گھر تاحال ہاتھی سے محروم رون کے ماند پڑنے لگیں بچے اور بڑے ہاتھی دیکھنے کے منتظر انتظامیہ سوزی ہتھنے کی موت کے بعد نیا ہاتھی نہ خریج سکی روانسال کے بجٹ میں نیا ہاتھی کے لیے پیسے بھی مختص نہ کیے 911 کے بعد دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف پروپاگنڈا کیا گیا علامت آہر القادری نے اپنے خطابات کے ذریعے اسلام کا اصل نقشہ پیش کیا گورنر پنجاب چودری سرور کا تقریب سے خطاب منحاج القرآن یونیورسٹی کا سالانہ کون وکیشن گورنر پنجاب نے طلبہ میں ڈگریاں تقسیم کی سارفین کو گیس کی بچت سے مطالق آگاہی سوئی نوڈرن گیس کمپنی اور ایف سی کالج کے زیر احتمام آگاہی ووک سوئی گیس اکام اور ایف سی کالج کے طلبہ کی شرکت چھٹی کے روز شہریوں کو پتنگ بازی کی بھی کھلی چھٹی پولیس کا موش دماش آئی منچلے گھروں کی چھتوں پر پتنگ بازی کے مقابلے کرنے میں مگن بو کاتا کا شور ریس میں حصہ لیا اور نیر آرٹ گیلری میں ملکی تاریخ میں پہلی بار اورگینک فرنیچر کی نمائش فرنیچر پر دلکش پینٹنگ اور محارت کے ساتھ خونوں کی سجاوٹ رنگ والی لکڑی کے استعمال سے فرنیچر چمکنے لگا شہریوں کی گہری دلٹر سپیٹ